اسلام علیکم فرینڈ ڈیجوائز چینل میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سائے شیئر کریں گے جو کہ یوکے کے پرائیم منسٹر ریشی سوناک کی جانب سے نیا ایکشن نیا ڈیپورٹیشن پلان امیگرینٹس کو لے کر بڑی اور تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے اپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں کہ ریونڈا والا قانون کا بری طرح فیل ہوا ہے ریونڈا والا قانون کے بعد سے ریشی سوناک بہت زیادہ الیٹ ہو چکے ہیں اور انہوں نے فورس جو تینات کی جو کہ تین سو کے لگ بگ فورس ہے اور جو انڈاکومنٹڈ اور جن کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے ایسے تمام تاریل لگل امیگرینٹس کو حلاست میں لے رہے ہیں ان کی جانب سے نیا چھاپا مارا گیا ہے جہاں پھر لگ بگ دو سو کے لگ بگ امیگرینٹس کو حلاست میں لیا گیا ہے اور ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ دیا گیا ہے اس طرح کی فورس لائنات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ریسنٹلی پانی کے رستوں سے انگلیس چنل کی کروسنگ کر کے آ رہے ہیں ان کو حلاست میں لیا جائے اور ان کو کسی قسم کے اسائلم کیسز پر اپلائیں نہ کیا جائے اور اسائلم کیس اگر اپلائیں بھی کریں گے تو ان کے اسائلم کیسز کو ریجیکٹ کیا جائے گا یہ ایک تازہ ترین بیان آیا تھا جس کے بعد سے یہ فورس لائنات اور اب ان تمام تار افراد کو حلاست میں لیا جا رہے اور ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جا رہے اس کے بعد ان کو وہاں ہی سے ہی ان کے ہوم کنٹری میں ڈیپورٹ کیا جائے گا اس حوالے سے امپورٹنڈ انانوسمنٹ ریشی سوناک کی جانب سے کی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹائم پر امیگرینٹس کے ساتھ کافی زیادہ سخت برتو کیا جا رہے ہیں رسٹکشنز لگائی جا رہی ہیں ترن ترن کی پالیسی اپنے جا رہی ہیں اور امیگرینٹس اور مکمل قابو کرنے کے غور فکر کیا جا رہا ہے خاص طور پر اس میں وہ امیگرینٹس بھی کافی زیادہ ان پر اور بھی جو کہ سختی کی ہوئی ہے جو کہ کافی عرصے سے یوکے میں رہ رہے ہیں اور پرانے ہیں ان کے ڈاکومنٹس کو بھی چیکنگ کی جا رہی ہے تو اس قسم کی کروائیں اس ٹائم پر دیکھنے کو مل رہی ہیں آنے والے دنوں میں جیسا کہ حالات چال رہے ہیں تو ہائی کورڈ میں دوبارہ سے نئے سکینڈل اوپن ہو سکتے ہیں نئے کیسز اوپن ہو سکتے ہیں جیسا کہ آلریڈی ہوم آفیس پر نئے جو کہ سکینڈل اور کیسز آلریڈی اوپن ہوئے ہیں کافی ب� پاسٹ جب امیگریشن پالیسییں تبدیل کی گئیں تو فرین یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا ضرور تھا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے میں دیجئے اجازت اللہ حافظ